السلام علیکم ورحمت اللہ وائس آف ایس ٹیکنالوجی کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم لوگ کرنٹ ٹرانس فارمر کی نیم پلیٹ کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون کونسی انفرمیشن جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے یہاں پر اگر ہم لوگ اور کریں تو یہاں پر کمپنی کا نیم لکھا ہوا ہے یہاں پر سیریل نمبر ہے یہ آئی سی کا سٹنڈرڈ ہے کہ جس کے تحت اس کو مینفیکچر کیا گیا ہے یئر آف مینفیکچنگ اس کی دو ہزار اٹھارہ ہیں اسٹرومنٹ کا جو لیول ہے وولٹیج لیول وہ ایک سو پینتالیس سلیش دو سو پچھتر سلیش چھے سو پچاس کےوی تک جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے پر پول اس کا ویڈ جو ہے وہ ٹو فیفٹی کےجی تک ہوگا اور اس کی جو پرائیمری کرنٹ ہے وہ سو اور دو سو امپیئر کی ریشو میں ہم اس کو لگا سکتے ہیں کانٹینیویس اس کی جو کرنٹ ہے وہ اس کی ایک سو بیس فیصد ہوگی فریکنسی ففٹی ہرٹس ہے اس کی جو کلاس ہے وہ اے ہے اس کے اندر جو آئل کا ویٹ ہے وہ پچپن کےجی ہے آئی تھرمل جو ہے وہ فوٹی کلو امپیئر ون سیکنڈ کے لیے ہے اور ڈائنامک کرنٹ اس کی ہنڈرڈ کلو امپیئر تک ہوگی ٹمپریچر رینج جس میں یہ اچھا کام کر سکتا ہے وہ مائنس ٹین ڈگری سینٹی گریڈ سے پلس ففٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے ٹوٹل ویٹ اس کا 305 کیجی ہے یہاں پر اس کی کورز کی جو ہے وہ ڈیٹیل دی گئی ہے ون ایس ون اور ون ایس ٹو کے تحت جو ہے وہ اس کی آئی پرائیمری جو ہے وہ سو یا دو سو کی ریشو ہوگی اور آئی سیکنڈری جو ہے وہ پانچ ہمپیر ہوگی اسی طرح سیکنڈ کور کا بھی پانچ ہمپیر ہے اور تھرڈ کور جو ہے وہ بھی پانچ ہمپیر کی ہی اس کی سیکنڈری سائیڈ ہوگی وی اے برڈن جو ہے فرسٹ کور میں پندرہ وی اے ہوگا سیکنڈ کور میں سکسٹی وی اے اور تھرڈ کور کے اندر جو ہے وہ تھرٹی وی اے جو ہے وہ اس کو یہاں پر آویلیبل ہے کلاس اس کی فرسٹ کور کی پوائنٹ فائیو ہے سیکنڈ کور کی ٹین پی ہے اور تھرڈ کور کی جو ہے وہ ٹین پی ہے ایکوریسی لیمٹ فیکٹر جو ہے وہ ٹین ہے پہلی کور کا سیکنڈ کا ٹونٹی ہے اور تھرڈ کور کا جو ہے وہ ٹونٹی ہے پرائیمری ٹرمینل سٹیٹک ڈائنیمک لوڈ جو ہے وہ دو ہزار ابلیگ اٹھائیسو این تک جو ہے وہ اس کے اوپر ہم ڈال سکتے ہیں تو باقی یہ انفرمیشن جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے اگر ہم اس کے بیک سائٹ کے اوپر دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں جو ہے وہ انفرمیشن مزید دی گئی ہے جس کو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا ہے یہاں پر وہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کا پی وان یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پرائیمری سائٹ سے پی وان سے پی ٹو کی طرف یہ کنیکشن جو ہے وہ موجود ہوں گے اسی طرح جو سیکنڈی سائٹ کے اوپر جو کنیکشن ہے یا جو ٹرمینل موجود ہے وہ وان ایس وان اور وان ایس ٹو کیس ٹپ ہوئے گی ٹو ایس وان اور ٹو ایس ٹو کی اور ٹری ایس وان اور ٹری ایس ٹو کی ایک سٹرپ جو ہے وہ موجود ہوگی اسی طرح یہاں پر اس کے امپیر وی اے کلاس وی اے برڈن اور کلاس اور ایف ایس جو ہے وہ ہمیں یہاں پر دیا گیا ہے وان ایس وان کا یعنی پہلی کور کا امپیر پانچ امپیر اس کا سکنڈی سائٹ پہ ہوگا وی اے برڈن پندرہ ہے کلاس اس کی پوائنٹ فائیو ہے اور ایف ایس جو ہے وہ ٹین ہے ایف ایس کی یا کلاس کی یا برڈن کی مزید ڈیٹیل جو ہے ہم دوسری ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ ان سے کیا مراد ہے سیکنڈ جو اس کی کور ہے وہ پانچ امپیر اس کا کرنٹ ہے سیکنڈی سائٹ پہ وی اے برڈن سکسٹی ہے کلاس اس کی ٹین پی ٹونٹی ہے اسی طرح جو تھرڈ کور ہے وہ پانچ امپیر سیکنڈی سائٹ پہ ہوگا وی اے برڈن تھرٹی ہے جس کی ٹین پی ٹونٹی ہے باقی یہاں پر ارث سکرین کا کنیکشن پروائیڈ کیا گیا ہوگا دہ ارثنگ سکرین مست بی ارث یعنی اس کا ارثنگ پوائنٹ جو ہے اس کو اس کو انرجائز کرنے سے پہلے لازمی طور پر جو ہے وہ گراؤنڈ کیا گیا ہوگا تو یہ ایک سیٹی کی نیم پلیٹس کے متعلق ہم نے آپ کو انفارمیشن فرام کی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگر کسی قسم کا بھی سوال آپ کے ذہن کے اندر ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے بہت شکریہ